ملک بھر میں الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اسی طرح کراچی میں بھی انتخابی دنگل کے دوران کانٹے کے مقابلوں کی توقع ہے خاص طور پر پانچ حلقوں میں مقابل اہمیت کے حامل قرار دیے جا رہے ہیں اس وقت ہر بڑی جماعت یہ دعویٰ کبتی نظر آ رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ان انتخابات کی منفرد بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف غیر اعلانیا پابندیو کے باوجود اپنی انتخابی مہم چلانے اور نشانات سے ووٹرز کو روشناس کرانے کے لیے نت نئے طریقوں کے ساتھ میدان میں موجود ہے بات کریں کراچی کی تو اس بار کون سے ہلکے ہیں جن میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے کراچی میں قومی اسمبلی کی بائیس نشستوں کے لیے پانچ سو بیاسی امیدوار مدے مقابل ہوں گے سب سے زیادہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی اور تحریک لبائک پاکستان بھی ہیں ان تینوں جماعتوں نے کراچی میں قومی اسمبلی کی ہر نشست پر اپنا امیدوار نامزد کر رکھا ہے اگر کہا جائے کہ کراچی کے بھاری بھر کم امیدوار انہے دو سو چالیس میں موجود ہیں تو بے جانا ہوگا قومی اسمبلی کے اس حلقے میں ایم کی جانب سے ارشد عبداللہ وہرہ جبکہ پاکستان پیپرش پارٹی کے سلیم مانوی والا اور جماعت اسلامی کے سید عبدالرشید جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رمضان گھانچی کے مابین کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے کراچی کا ایک اور حلقہ جہاں ہائی وولٹیج مقابلے کی توقع کے جا رہی ہے وہ ہے اینے دو سو اکنالیس جہاں متحدہ قومی موفمنٹ کے ڈاکٹر فاروق ستار پاکستان تحریک انصاف کے خورم شیر زوان اور پاکستان پیپرش پارٹی کے مرزا اختیار بیک کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کو ظاہر کی جا رہی ہے اینے دو سو بیالیس کراچی کا وہ حلقہ ہے جہاں سے سابق وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کاغذات نامزد کی جمع تو کروائے ہیں لیکن پھر وہ واپس لے لیے یہاں سے گزشتہ زمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے پاکستان پیپرش پارٹی کے قادر خان مندخیل ایک بار پھر قومی سمبلی پہنچنے کے لیے پور عظم ہیں اس حلقے سے ان کے مدہ مقابل ایمکیم کے مصطفیٰ کمال مسلم لیگ نون کے غلام شعب اور پاکستان تحریک انصاف کے دواخان ہیں ان چاروں مدواروں کے بیچ بھی کانچے کے مقابلے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے کراچی کے حلقہ اینے دو سو چالیس کی اس نشست پر بھی ماضی کی متحارب سیاسی جماعتوں ایمکیم اور جماعت اسلامی کے درمیان کانچے کا مقابلہ درپیش ہے کراچی کی سیاست سے جڑے دو اہم نام ایمکیم کے سید امین الحق اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن دونوں کراچی کے اس حلقے سے جیتنے کے لیے پور عظم ہیں ماہرین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بل لے کے انتخابی نشان کے بغیر الیکشن لڑنے سے فرق تو پڑے گا ایک رائے کے مطابق اس کا فائدہ جماعت اسلامی اور ایمکیم دونوں اٹھا سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ کراچی کے عوام ملک کے دیگر حصوں سے زیادہ باشاوت اور پڑی لے کی ہیں لہٰذا انتخابی نشان کی تبدیلی شاید کراچی کے بیلٹ پیپرز پر اتنا اثر انداز نہ ہو سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا